کتنا کو مشکل کام ہے درخت لگانا کتنا کو مشکل کام ہے فصل بونا ایک چھوٹا سا پودا کہیں سے کو لگایا ہے اور اس نے لا کے اسے لگا دیا ہے لیکن اس کی نیت اصل اس میں کردار ادا کرتی ہے اس چھوٹے سے درخت لگانے کے پیچھے جو اس شخص کا نظریہ کار فرمائے وہ بنیادی طور پر میٹر کرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اگر کوئی درخت لگایا یا کوئی فصل لگائی تو کوئی چرندہ کوئی پرندہ کوئی انسان اس سے جب جب نفع اٹھائے گا رابطہ بتب لگانے والے کو عجر عطا فرمائے گا لیکن یہ ذوق نہیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر اپنے سہن کو سجانے کے لیے نقشہ نویس بتا دے کہ یہاں پھل پھول لگا لو جب تو اس کو پانی بھی دیا جا سکتا ہے اور سہن بڑا ہو تو مالی بھی رکھا جا سکتا ہے اور اگر جو ہے وہ کشادگی زیادہ مطلوب ہو اور تھوڑا انسان اپنی نفاثہ ظاہر کرے تو وہ سویرے اٹھ کے ان کو پانی بھی اپنے آتوں سے لگا سکتا ہے لیکن ملی جذبے کے تحت قومی جذبے کے تحت دینی اور روحانی بالیدگی کے لیے درخت لگانا کوشش کرنا یہ کسی کے لیے کوئی کام کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنی ایمانی ذمہ داریاں اور روحانی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے میرے بھائیو ہمیں اس طرح کا بنایا جا رہا ہے اس طرح کے قوم کو ترتیب دیا جا رہا ہے اخلاقی دیوالیہ پن اتنا سخت کیا جا رہا ہے کہ بس تو اپنی دیکھ اپنے کام سے گرز رکھ تجھے بالکل حاجت نہیں ہے کسی بھی طرف دو لمحے بھی آگے بڑھنے کی تو بس اس پر غور کر کے تیری روزی روٹی صحیح چال رہی ہے تیرا کام ٹھیک چال رہا ہے تیرے بچے ٹھیک چال رہے ہیں اور لوگ اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں قومی کام کون کرے گا ملی کام کون کرے گا دینی کام کون کرے گا آگے کون بڑھے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بات کہے کہ اس مفہوم کو اتنا زیادہ کھول دیا ہے کہ ساری زندگی بھی لوگ سمیٹھتے رہیں گے تو اس جملے کا حسن نہیں دے سکیں گے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاؤ تمہارے تو کام ہے ہی کوئی نہیں خدا اپنے فضل سے ساری کام سوار دے گا تم تھوڑا سا خیر کے لیے آگے تو بڑھو لیکن وہ نقطہ نظر اس طرح کا بنایا جاتا ہے دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نہ کوئی کمہ خدوایا فرمایا جن اس سے سراب ہو یا انسان سراب ہو چرنتہ سراب ہو کوئی پرنتہ سراب ہو کوئی جانور کمہ خدوایا ہے پانی پی لے میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑا مقام مسررت ہے اچھی باتوں کا بھی ذکر کرنا چاہئے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری گلیوں کے باہر لوگوں نے صاف پانی کا بندبس کیا ہے یہ بڑی خیر کا کام یہ بڑی امدہ طبیعت ہے اس طرف جو لوگوں کی توجہ ہوئی ہے لوگوں نے صاف اچھے پانی کا بندبس کیا ہے اور عموماً اکثر و بیشتر گلیوں میں مساجد کے قریب دیگر جگہوں پر لوگوں نے اس کا احتمام کیا ہے آپ کو پتہ ہے اسے کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ دیکھو ایک ساڑھے چار سو فٹ کا چھ سو فٹ کا بھوری کرانا تھا کوئی بات نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کمہ خدوایا جن ہو یا انسان ہو پرندہ ہو یا کوئی اور جان مہر اگر اس سے پانی پیے گا تو جب تک پیے گا رابطہ بتاک اسے عجر عطا فرماتا رہے گا کوئی خیر کا کام انسان اپنی زندگی میں کر جائے کچھ مرتب کرے چیزوں کو کوئی خدمات سر انجام دے جائے کو تھوڑی سی ڈیوٹی کر جائے